اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ 2024 میں نائتھ کلاس کا جو فزکس کا پیپر ہوگا اس کی پیرنگ سکیم کیا ہوگی یا اس کا کمبینیشن کیا ہوگا یا پیپر جو ہے وہ کس پیٹرن سے آئے گا اس کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں ہمارا جو نائتھ کلاس کا فزکس کا پیپر ہوتا ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پارٹ ون یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اسے ہم اوبجیکٹیو کہتے ہیں یا ماروزی ٹائپ کہیں گے اس میں بارہ ماروزی یا اوبجیکٹیوز دیے جائیں گے اور جو اس کا سیکنڈ حصہ ہوتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے یا جسے ہم سبجیکٹیو کہتے ہیں یہ بھی دو پارٹ پر مشتمل ہوگا ایک پارٹ کے اندر آپ نے شارڈ کویسٹنز کرنے ہوتے ہیں اور دوسرے پارٹ کے اندر لانگ کویسٹنز کرنے ہوتے ہیں اب ہمارا جو پارٹ ون یعنی ماروزی ٹائپ ہوگا ایم سی کیوز ہوں گے بارہ تو یہ کچھ اس ترتیب کے ساتھ ہوں گے کہ چپٹر نمبر 3 میں سے دو ایم سی کیوز ہوں گے چپٹر نمبر 6 میں سے بھی دو ایم سی کیوز ہوں گے اور چپٹر نمبر 8 میں سے بھی دو ایم سی کیوز ہوں گے باقی جو ریمیننگ چپٹرز ہیں ان میں سے ایک ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ اگزام کے اندر آئے گا اب نیکس جو ہے وہ سبجیکٹیو پارٹ ہوگا پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ شارٹ کوئسٹنز ہوں گے کوئسٹن نمبر ٹو جو ہوگا اس میں آٹھ شارٹ کوئسٹنز آپ کو دیے جائیں گے اور آپ نے پانچ شارٹ کوئسٹنز کا جواب دینا ہوگا اور یہ دس مارکس کے ہوں گے پہلے چپٹر میں سے تین شارٹ کوئسٹنز آئیں گے دوسرے میں سے پانچ آئیں گے اور تیسرے میں سے تین شارٹ کوئسٹنز آئیں گے ٹوٹل یہ آٹھ شارٹ کوئسٹنز بنتے ہیں آپ نے پانچ کے جواب نکلے ہوں گے اس دفعہ اس کی ترتیب تھوڑی سی چینج کی گئی ہے کہ اس میں سے چار شارٹ کوششن جو اکتے ہیں وہ نالیج بیس پہ ہیں نالیج بیس سے مراد ہے جو کچھ بھی ہماری بک کے اندر دیا گیا ہے بلکل ویسے ہی آپ سے پوچھا جائے گا اور ویسے ہی آپ نے انسر دینا ہوگا اس میں سے دو کوششنز ایسے ہوں گے جو انڈرسٹیننگ بیس یعنی کنسیپچول ہوں گے تو اسے ہم نے آپ نے لکھنے ہوں گے اور دو شارٹ کوششن ایسے ہوں گے جو اپلیکیشن بیس پہ یعنی اڈوانس نالیج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس ٹیکنیک کو ہم سلوز کہتے ہیں سٹوڈن لرننگ آؤٹکامز اس طریقے سے اس سال یہ پیپر سکیم میں دی گئی ہے سیمیلرلی کوششن نمبر تھری جو ہے اس میں سے چپٹر نمبر ٹو میں سے تین شارٹ کوششنز آئیں گے چپٹر نمبر سیون میں سے بھی تین شارٹ کوششنز آئیں گے چپٹر نمبر نائن میں سے بھی تین شارٹ کوششنز آئیں گے اور ان کی ترتیب بھی بلکل ایسی ہوگی چار جو ہوں گے وہ نالیج بیس پہ ہوں گے دو جو ہوں گے انڈرسٹیننگ بیس پہ ہوں گے اور دو جو ہوں گے وہ اپلیکیشن بیس کے اوپر ہوں گے اب کوششن نمبر فور ہوگا اور یہ آٹھ شاڑ کسٹن میں سے بھی آپ نے پانچ شاڑ کسٹن کا جواب لکھنا ہوگا کوششن نمبر فور میں بھی ہمارے پاس آٹھ شاڑ کسٹن ہوں گے چوتھے میں سے تین چھٹے میں سے تین آٹھے میں سے دو اور آپ نے کوئی سے پانچ شاڑ کسٹن کا جواب لکھنا ہوگا اور یہ بھی بالکل اسی طریقے سے چار نالیچ بیس پہ ہوں گے تین انڈرسٹیننگ پہ اور دو اپلیکیشن بیس پہ اب جو لانگ کسٹن ہوں گے یہ تین لانگ کوئسٹنز ہوں گے ہر لانگ کوئسٹنز ہوگا وہ نائن مارس کا ہوگا اس طرح سے آپ نے دو شارٹ کوئسٹنز کے انسر دینے ہوں گے ٹوٹل نمبر یہ ایٹین بنیں گے ایٹین لانگ کوئسٹنز ہوں گے اور تھلٹی جو ہوگا وہ شارٹ کوئسٹنز ہوں گے اور بارہ جو ہوں گے وہ اوبجیکٹیو یا ایم سی کیوز کے ہوں گے اس طرح سے آپ کا پیپر جو ہے وہ ساٹھ نمبر پر مشتمل ہوگا لانگ کوششن میں کوششن نمبر 5 میں سے چپٹر نمبر 1 اور 3 میں سے A پارٹ آئے گا اور چپٹر نمبر 5 میں سے B پارٹ آئے گا کوششن نمبر 6 جو ہوگا اس کا جو A پارٹ ہے وہ چپٹر نمبر 2 یا 7 میں سے ہوگا اور یہ عمومی طور پر نومیریکل ہوگا اور چپٹر نمبر 9 میں سے آپ کو تھیوری ہوگی اور یہ اس کا B پارٹ ہوگا تو چپٹر نمبر 7 جو ہوگا اس کا جو A پارٹ ہوگا وہ چپٹر نمبر 4 یا 6 سے ہوگا اگر 4 سے ہوگا تو نومیریکل ہوگا اور اس کا جو B پارٹ ہوگا وہ چپٹر نمبر 8 سے ہوگا اور یہ تھیوری ہوگی نومیریکل جو ہوتے ہیں یہ 5 نمبر کا ہوگا اور تھیوری جو ہوگی وہ 4 نمبر کی ہوگی اگر آپ اس سکیم کو پراپر فالو کروگے اور اس کے مطابق سسٹیمیٹک وے سے آپ تیاری کروگے تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے بیسٹ ویشز اور گوڑ لکھ این اگزام